حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک بددو یعنی آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی قرص کا تقاضہ کرنے آیا جو آپ کے ذمہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کی حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کروں گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے ٹانٹا اور کہا تجھ پر افسوس کیا تجھے معلوم نہیں تو کس سے مخاطب ہے اس نے کہا میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اگر تمہارے پاس کچھ کھجورے ہیں تو ہمیں قرص دے دو ہماری کھجورے آئیں گے تو ہم تمہارا قرص ادا کر دیں گے انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول میں حکم کی تعمیل کروں گی انہوں نے آپ کو کھجورے قرص دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرامی کا قرص ادا کیا اور اسے کھانا کھلایا اس نے کہا آپ نے مجھے پورا حق دے دیا اللہ آپ کو پورا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں وہ قوم پاک نہیں ہوتی جس میں کمزور کو پریشان کیے بغیر اس کا حق نہ دیا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چبیس